ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں جناب سجر محترم ساجر اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج اس پروکار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صدر علی مکار شاعر مشرق حکیم الامت مفقر اسلام و مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نون ممبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے علامہ اقبال وہ دانائے راز تھے جنہوں نے ملت اسلامیہ کے حصول کی لگن پیدا کی مسلمانوں میں الگ وطن کا جذبہ پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے خودی کا پیغام دیا قائد عظم کی بہادر اور جرت مندانہ کی عادت نے اقبال کے تصور کو حقیقت میں بدل دیا علامہ اقبال نے مسلمانوں میں امید کی کرن بیدار کی خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے صدر عزیوکار اقبال نے جس دور میں آن کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی اور پستی کا دور تھا مسلمان جو کبھی عالی عدو پر فائز ہو کر شان و شوقت کی زندگی گزارتے تھے غیر ملکیوں کی بربریت کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی گہرائیوں میں گر چکے تھے ان کی آزادی سلک کر لی گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ نارباد سلوک کیا جاتا تھا وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انسانیت اندھیرے میں گمتی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا جناب صلی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مرد کلندر عظیم مفقر اور مصور ادا کرتا ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو اقبال نے نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی ایک عظیم و شان کردار کی صورت میں زندہ ہے اقبال جیسی ہستیاں مائیں ہزاروں سال بعد پیدا کرتی ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا صدری علی وقار علامہ اقبال مفقر اسلام اور مصور پاکستان تھے آپ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے آپ نے اپنی شائری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب گفلت سے بیدار کیا علامہ اقبال کو اپنی ملت اور نوجوانوں سے خصوصی لگاؤ تھا آپ کی شائری مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور عالم انسانیت کے لیے بھی آپ نے مسلمانوں کو خودی کا پیغام دیا جوانوں کو شاہین سے منصوب کیا کیونکہ شاہین ہمیشہ مہوے پرواز رہتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں صدر علی وکار اگر مسلمانوں کو اقبال کی سوچ اور قیادت میسر نہ آتی تو ان میں الگ سرزمین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوتا علامہ اقبال کی اراد پختہ اور گیر متزلزل تھے آپ کو نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں آپ چاہتے تھے نوجوان آگے بڑھیں اور ملت اسلامیہ کا حصول ممکن بنائیں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت کو محسوس کیا اور انیس سو تیس میں آلہ آباد کے مقام پر واضح طور پر دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور دیا آپ کی شاعری نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا جوانوں کو میری آہے سہر دے جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے خدایہ میری آرزو یہی ہے خدایہ میری آرزو یہی ہے میرا نورے بصیرت عام کر دے جنابِ صدر ہم نے پاکستان بڑی محنت اور بے شمار قربانیوں کے بال حاصل کیا اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ملکی ترقی و خوشحالی میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر شکریہ